موسیقی 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 کہتا ہے اس نے ایسا کوئی اپن کروایا ہے جس کی وجہ سے اس کے یوٹ میں ٹیومر بن گئے ہیں وہ ٹیومر کافی بڑے ہیں اگر مطلب وہ فوری نہیں نکالے گئے تو ہو سکتا ہے یہ مطلب ایسے کینسر بن جائے اس کی مطلب لائف کو خطرہ ہو تو میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ویری نیکس ڈے میں اس کو ایڈمیٹ کروایا ہے ایمار ہسپیٹل میں وہاں ہی پہ میں نے اپنا بلڈ بھی دیا اس کا میچ کر کے اس کو بلڈ بھی کوئی میچ نہیں کر رہا تھا پھر میرا گلوپ آو پوزیٹیف تھا جو میں نے وہاں دیا ڈونر کیا اس کو اچھا اس ہسپیٹل میں جب آپ جاتے ہیں کہ نیشل رپورٹ میں فارمز بھرے جاتے ہیں اس میں آپ نے لکھا تھا کہ یہ آپ کی وائف ہے یہ ہر چیز بتائی دی نہیں وہاں پہ میں نے جو فارم آف اس کو ایڈمیٹ تو کروایا تھا لیکن ڈاکٹر فاروق اویس فاروق کو پتا تھا سارا جو بھی تھا ان کے نالج میں تھا لیکن جب ایڈمیٹ ہوئی ہے وہاں پہ کوئی ذکر نہیں وہاں پہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جب بیلز ویلز میں سارے میں نے دیئے ہیں وہاں کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوکے میرا اس پہ آپ اگر فائل دیکھی جائے تو میرا بلڈ ہر چیز میں نہیں دی ہوئی ہے اسی پہ لیکن وہ چیز یہ ثابت تو نہیں کرتا کہ آپ یہ اس کو دنائی کر رہی تھی مطلب شیز ویری ایکٹیف کہ دنیا کو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بیک پہ کیوں جانا چاہیے مجھے کیوں پیچھے ہٹنا چاہیے ابھی یہ چیزیں آہستہ ظاہر ہوتی گئی کہ ابھی مطلب میں تو اس کے ساتھ اتنا سنسیر چل رہا تھا لیکن یہ ایک ڈراما کر رہی تھی میرے ساتھ میری لائف میں اس نے پورا مطلب ایک ڈراما کیا جو دو آہستہ سال کا پورا ہے وہ پلے کیا جو ابھی تک ماننی رہی اس کا مین مقصد یہ ہی تھا کہ اس کو پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پاپرٹی کوئی جائدات کوئی مطلب پیسہ ان سے لیا جائے ایک تو جن ڈاکٹر صاحب کا آپ نے نام بتایا ان کا نام دھرائیں گے ڈاکٹر فاروق ڈاکٹر آویس فاروق یہ ہسپیٹل ہے جی یہ گائنی کے سپیشلسٹ ہے یہ ڈاکٹر آویس فاروقی جی جی آویس تو یہ وہی پہ ہوتے ہیں امار ہسپیٹل امار میڈیکل کامپلیکس لاہور ان کا پرائیوٹ کلینک بھی ہے جو گل بھرک میں ہے گالبن ایم ایم آلم روڈ کی بیک سائیڈ پہ ہے تو وہاں پہ ایک سے جاتے رہتے تھے ہم ٹریٹمنٹ کرواتے رہتے تھے اور دوسری بات میں یہ بتائیے کہ یہ جو گھر ہے یہ کن ڈیٹ میں آپ نے ان کے نام پہ ٹرانسفر کیا ہے یہ جو گھر ہے کیونکہ میں ایک اقرار نمہ اس پارٹی سے لیا جسے میں نے گھر لیا تو میں نے اگریمنٹ بنایا کہ ہاں بھی ٹرمز آف کنڈیشنز یہ تھی تو اس کو پیمٹ جو ایک اڈوانس بھی بیس لاکھ روپے اڈوانس ٹرانسفر کر دی ہے میں نے جو بھی تھا اپنے اکاؤنٹ سے باقی میں نے جتنا پیمٹس میں میں نے دبائی سے مگوائی دو لگ دس ازار ایس ڈالر میں نے اپنے اکاؤنٹ میں مگوائی اس کو وائٹ کیا وائٹ کر کے میں نے اس پارٹی کو ٹرانسفر کی اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کی اس پارٹی کو جب اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مطیق یہ کب آ رہے ہو تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا ایک ڈیرڈ ماہ لگ جائے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب آو گے تو میں ٹرانسفر کر دوں گا تو جب میں مطلب اسی دوران یہ ڈیٹ بتائیں گے کب یہ ڈیٹ میں نے آپ کو دے دی ہے اس کے پیپرز میرے پاس اگزیکٹلی جو پڑے ہوئے ہیں ٹرانسفر ڈیٹ ساری پڑی ہوئی ہیں مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن 2008 کی بات ہے 2008 کی بات جی سٹارٹنگ میں اچھا یہ اب آ جاتی ہے اور آپ گھر آپ نے ٹرانسفر کر دیا کس سٹیج پر آ کر آپ کو کیا لگا یہ مسئلہ کہاں پر پیدا ہوئے ڈیفرنسز کامر پیدا ہونے شروع ہیں یہ ڈیفرنسز یہ تھے کہ مجھے پرابلم یہ ہوا کہ جب میں گھر میں آتا تھا یہ مجھ سے ڈینائی کرتی کہ یہ کچھ نئے ایسے فون ایسے میسیجز ڈیلیٹ کرتی تھی مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ مطلب 2008 میں لیکن میں نے ڈینائی کیا میں نے کہا کس ٹائپ کی میسیجز یہی کہ مطلب جیسے کوئی اسی اور کے فونز کالز ہیں کوئی بندہ فون کر ٹائم مانگ رہا ہے ملنے گا یہ وہ کہ آپ مجھ سے ملے کھانا کھائیں ڈینر کریں میں آپ سے پیار کرتی فون تو ہزاروں آتے ہیں بہت آتے لیکن کئی ایسے اس کے کلوز تھے جو مطلب جو کوئی لندن والے تھے کوئی ادھر سے تھے مطلب پاکستان سے تھے وہ فونز کرتے رہتے تھے دن میں سے تو مجھ سے یہ ڈنائی کرتی گئی لیکن میں اس کو سیریس نہیں لیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئے میاں بی بی کا ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے پہلے تو ٹرسٹ انسان کا بنا ہوتا ہے جب انسان میں انوالو ہوتا گیا لیکن مجھے اس کا پتہ چلتا گیا کہ یہ کیا ہے مطلب آج ساہستہ میں نے اس کو پورا واش کرنا شروع کر دی ایون کے جو گن مین میں نے گھر میں رکھے وہ دیر دو سال وہاں ہی پہ رہی ہیں وہ میرے ایمپلائیز تھے کچن میں خانسام ایون جو بھی تھا وہ ساری کی ساری مجھے دیتے تھے آج گھر میں کون آیا ہے کون کون آتا ہے محلے میں کون آیا ہے اس گھر میں کون آیا کتنی دیر رہا ہے کہ وہ ہر چیز مجھے بتاتے تھے اپ ڈیٹ کرتے تھے اس پہ اس کو اتنا شرط تھا کہ ہر کوئی بھی اگر گن مین بھی ہوتا تھا وہ ایک دو ماہ نہیں رہتا تھا اس کے بعد اس کی چھٹی کروا دیتی تھی اس لیے یہی ہوتا ہے یہ آپ کی شادی سے لے کر اب تک کوئی آپ کی پبلک پیرنس ایسی نہیں ہے کسی پارٹی میں دوستوں کے سامنے جہاں پر یہ چیز کبھی ریکنگائز ہوئی ہو آپ کی کسی یا ان کے کچھ قریبی دوستوں میں کہ آپ میہ بیوی ہیں انہوں نے بیوی کا تو میہ ہسپنٹ کا تو ذکر ہی نہیں کرتی تھی جب بھی کہتی تھی میں اس کا بہنوئی کا بھائی ہوں بڑا بھائی ہوں میں میرے ساتھ اس کے اتیق کے اچھے ریلیشن میرا اتیق نام نہیں کہتی تھی علی کہتی تھی جبکہ زیبہ بختیار کے سیریلز میں گوادر میں ہم لوگ گئے میں گیا سپیشلی دبائی سے فلائی کر کے آیا تو میں گوادر میں پی سی میں رکا ہوں اس کے ساتھ ہی رکا ہوں زیبہ بختیار کو پتہ ہے جب واپس آئے ہم لوگ کٹھے آئے ہیں زیبہ بختیار کے گھر میں ہی کھانا کھاتے تھے ڈینر وہیں بھی کرتے تھے تو جو اس کا سی ویو پر اپارٹسمنٹ ہے زیبہ بختیار کا اس کے علاوہ سمینہ پیر زیادہ کہ ہاں اکثر پیرو ریسٹوریٹ میں جاتے رہے ہیں وہاں پر ملاقات لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میں کون ہوں لیکن بائی فیس مجھے جانتے تھے بائی فیس دوسرہ ہزار لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں حتیق صاحب کے فلم سٹارز کے ساتھ تو بہت سے لوگ اپنا نام جوڑنا بھی جاتے ہیں وہ بھی اب یہی کہتی ہیں کہ سستی سے عورت حاصل کرنے کے لئے حتیق صاحب یہ کر رہے ہیں میں آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی لیکن وہ تو یہی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ نام جوڑا جا رہا ہے نام جوڑا جا رہے نام کیا جوڑا جا رہا ہے یہ نکاح جو ہے یہ جھوٹا ہے پھر اس کا مطلب سب کچھ جھوٹا ہے جیتنے لوگ چیز کہاں کہاں آپ ڈینائی کرتے جائیں کوئی ایک کلک تو ہوگا جہاں وہ سچ ہوگا تو مطلب کہنے کا مقصد ہر چیز تو پروف دے دی ہے اس کے پاس کوئی ایسا پروف ہے اس گھر کو لینے کا کہاں سے اس نے گھر لیا کوئی ایویڈنس ابھی تک کسی نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا اس گھر کا کہ میں نے یہ گھر کہاں سے لیا ہے کوئی بھی چینلز چینلز والوں نے کوئی question سے نے ابھی تک کس سے کیا یہ گھر آپ نے کہاں سے لیا اور کس dates میں لیا اور کس سے لیا ہے کوئی نہیں ہے کوئی knowledge کسی کے knowledge میں نہیں ہے وہ مطلب یہ آپ کا سوال ہے سنسا میرے سے کہ آپ بتائیں کہ یہ گھر کہاں سے لیا گھر کہاں سے لیا اس نے اس party کو request کی اس کو test نے کی کوشش کی کہ میں ہا بھی کسی طرح میں اس کا agreement بن جائے کہ میں نے گھر آپ سے لیا لیکن اس نے مجھے بھی بتایا کہ نہیں ہتی مطلب وہ میرے جاننے والے بیس سال سے ہیں میں تو ایک trust ہوتا ہے انسان کا کہ میں کیوں بھی آپ کی بیوی تو تھی لیکن کمز کہ میں ان کے نام پر میں کیوں دوں یہی چیزیں وہ سامنے آئی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے watch کرنا شروع کر دیا guards تھے وہ بھی آپ کو report دیتے تھے سارے تو آپ کے سامنے جو ایک آخر میں بات آئی وہ کیا آئی کہ یہ ان کا کہیں اور تعلق تھا لیکن جو فونز پہ ایسے میسیجز جن سے مطلب تین چار تھے لوگ جن سے correspondence رہتی تھی اس کی ملنا جلنا رہتا تھا تو ان سے مطلب آتی جاتی تھی لیکن مجھ سے چھپاتی رہتی تھی deny کرتی رہتی تھی وہ آہستہ وہ گن مین سے وہ لوگوں سے پتا چلا ہے کہ یہ واقعی وہی لوگ ہے جو مطلب جو involved ہے اور مجھے threats کرتی تھی اتیک مطلب اگر تم مطلب یہ نہیں کرو گے مطلب میرا ساتھ نہیں چلو گے ایون اس پر لڑائی میری یہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو ڈائیوورس کروں مین ریزن چاہیے تھی میں نے کہا میرا آپ کا کوئی ایکنیمنٹ نہیں ہوا تھا شادی آپ نے ایک رضا مندی سے کیا آپ کو پتا ہے میری بیوی بچے ہیں تو میں اگر یہ کہتا ہوں ڈائیوورس کروں میں کس وجہ سے ڈائیوورس نہیں میں آپ کے ساتھ بچے میں لے لیتی ہوں آدھے بچے دو میں لے لیتی ہوں اس کو دے دو ہم رہتے ہیں اچھی لائف گزارتے ہیں آپ کو میں کہاں پہ کہاں بٹھا دوں گی میں نے کہا مجھے آپ نے کہاں سے کہاں کیا بٹھانا ہے میں تو خود یہ اللہ تعالیٰ کا مجتمع اتنی رحمت ہے کہ میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں میں وہی پہ مطلب اپنا بزنس بٹھات انہوں نے دیا آپ کو بیسنس یہ ہو رہی ہے لیکن کیسنس میں ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ سکینڈلز کی صورت میں ہو رہی ہے مطلب ایک ہزمن کی طور پر تو نہیں آیا چاہیے تھا مجھے اگر بٹھاتی تو ایسے لے کے آتی مطلب یہ تو آپ کے حالات آپ خراب ہو رہے ہیں لیکن ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں خال میں اس معاملے سے کوئی آپ کو شاید اتنی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو اپنا شوہر نہیں ریکنیز کاری لوگوں کے سامنے کیونکہ اس دو ڈائی سال کے عرصے میں کوئی بھی انسان یہ چاہے گا کہ اگر وہ شوہر کسی کا ہے تو اس کو ریجسٹر کیا ہے جی بلکل تو یہی میں آنے والے دور میں یہی مطلب اپنے دوستوں بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ جتنی بھی چوبیس کی عورتیں ہیں مطلب یہ صرف دیکھنے کی حد تک رکھیں ان کو اگر مطلب آپ نے نکاح کرنا شادی کرنا تو کوٹ میں جا کر جسٹر کروائیں تاکہ ایک ایویڈنس ہو توبہ کر لی ہے میں نے بالکل توبہ کر لی ہے کانوں کو ہاتھ گھتے ہیں میں نیستے سے کانوں پھکڑ لی ہے کہ مطلب یہ ایسی چیز میں غلطی نہیں کروں گا اچھا یہاں پر ایک بریک لینی ہے مجھے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں عتیق صاحب سے گفتگو وہ ہماری جاری رہ گی ہمارے ساتھ رہ گا